اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے میں نے آپ کو تین لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہیں پہلا جو لنک ہے وہ آپ نے اوپن کرنا ہے وہ اس کا ایڈ کا ہے اگر آپ افیشل ویب سائٹ پنجاب پولیس کی اگر وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ ایڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں تو ایک ڈسکرپشن میں لنک آیا ہوا ہے پہلا وہ جاب کے ایڈ کا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ایڈ ہے وہ اپلیکیشن فارم ہے بہ آسانی آپ وہاں پر کلک کر کے پی ڈی ایف فارم میں اپلیکیشن ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنی تمام تعلیمی حصنات ساتھ اٹیج کریں گے اپنی پاسپورٹ سائز جو پکچرز ہیں وہ بھی اٹیج کریں گے اس میں ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ پہلے سے کہیں پہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ایچ او ڈی ہیڈ اپ ڈی ڈی پارٹمنٹ سے نو اپجیکشن فارم جو ہے این او سی وہ لینا ضروری ہے وہ ساتھ آپ نے ضرور لف کر کے دینا ہے اگر آپ کہیں پہ بھی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں اور آپ نے بغیر این او سی ڈی اے اپلائی کر دیا ہے اور آپ کی جاب کنفرم ہو گئی ہے تو دورانے سروس یا دورانے ٹریننگ بھی آپ کو جاب سے برخواست کیا جا سکتا ہے یہ اس سختی سے نوٹس ہے کہ آپ نے اپنا این او سی ساتھ ضرور جاری کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تعلیمی اصناد ہوں گی ان کی ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر دو تین ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہو گئے ہیں تو باقی اگر ایک دو رہے بھی گئے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے چل جائے گا تو تھوڑی سی سختی اس دفعہ سٹکلی کر دی گئی ہے ہر چیز کو ہر ڈاکومنٹس کو دوبارہ ویریفیکیشن چیک کی جائے گی اگر ویریفیکیشن کسی ڈاکومنٹس کی رہ گئی تو بھی بغیر نوٹس بھیجے آپ کی جواب کو برخواست کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بتاتے چلیں اس میں مرد خواتین جو ہیں وہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ اس میں اس مرتبہ ٹرانس جنڈر جسے شی میل کہا جاتا ہے خاجہ سرہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا کوٹا الگ ہے پانچ فیصد اور کئی ازلا میں زیادہ بھی ہے وہ آپ کو جو ایڈ ہے اس میں مزید آپ کو کنفرم ہو جائے گا اور معذور افراد کا بھی کوٹا موجود ہے آپ وہاں سے کوٹے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی دوست ایسا ہے جس کو کوئی جسمانی معذوری کا شکار ہے تو وہ اپنے کوٹے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے خواتین کے لئے جو کوٹا مخصوص ہے وہ بھی نیچے آپ جو ڈسکریپشن میں میں نے لنک دیا ہے آپ وہاں سے ایڈ جو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس میں سب کچھ ڈیٹیل موجود ہے پی ڈی ایف فارم میں آپ وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے پرنٹ لیں گے اور اس کو بہ آسانی آپ پڑ سکتے ہیں اور اس میں جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ اس پہ اپلائی کر دیں گے نیچے جو ڈسکریپشن میں دوسرا لنک ہے وہ اپلیکیشن فارم ہے بہ آسانی آپ نے سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پرنٹ نکال لیں گے اس کو آپ فل کریں گے ساتھ جو ضروری کاغذات ہیں جو اس میں ہدایات کے مطابق لکھی ہوئی ہیں آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس کو جمع کروانا ہے جو آپ کے قریب بھی پولیس لائن سرویس ہوگی جو پولیس سٹیشن ہوگا قریب پولیس سٹیشن جو تھانا ہوتا ہے وہاں نہیں جو پولیس سرویس ہوتی ہے جیسے پرنٹ ڈیسک ہوتا ہے یا پولیس سٹیشن کے علاوہ جو ہے پولیس لائن ہوتی ہے جو مطلب مین برانچ ہوتی ہے آپ وہاں پر اس کو جمع کروا سکتے ہیں جن جن ازلا کے کوٹے ہیں انہوں ازلا کی بھی تصدیق نیچے کر دی گئی ہے آپ وہاں سے بہ آسانی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا لنک میں نے دیا ہے اب اس میں جو جابز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹائپنگ سپیڈ مانگی ہے تو جو نیچے لنک دیا ہے وہ آپ کے آسانی کے لیے ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور اپنے کمپیٹر سے آپ نے اپنی ٹائپنگ سپیڈ کا جائزہ لینا ہے اس پر جو ہے آپ کے پینتیس الفاظ پر منٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ اس وقت تک الیجیبل ہو جاتے ہیں انٹرویو تک تو آپ کے لیے فائدہ ہے تو یہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے جو تیسرا لنک دیا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اس پر آپ پریکٹس کریں اور اپنی جو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے اس کو گروہ کریں اس میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی آپ کو جائزہ لینے میں بھی آسانی ہوگی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میری ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے اور اس میں آپ کو جو طریقہ کار ہے سمپلی یہی طریقہ کار ہی اپنایا جائے گا آپ نے اسی طریقے سے ہی ٹیسٹ وہاں پر لیا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے اچھا یہ چیزیں ہوں گئی اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے ایڈ اور نیچے جو اپلیکیشن فارم اور نیچے جو آپ کو ٹائپنگ سپیڈ کے لیے لنک دیا گیا ہے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے www.pjabpolis.com آپ نے سرچ کرنا ہے وہاں پر جا کے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں تو سمپلی نیچے کے لیے جو لنک ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ڈائریکٹلی اسی جو ٹیب ہے ونڈو ٹیب آپ وہ اپن ہو جائے گی آپ نے وہاں سے سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سرکاری غیر سرکاری ملکی بیرونی ملکی ہر قسم کی جاب کے حوالے سے پروقت معلومات فرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے چینل جابز الارٹ 360 کو سبسکرائب کریں اپنے کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہیں آپ کوئی تجویز پیش کرنا چاہیں ضرور ہمیں آپ اس طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ